سردی زکام، گلے کا انفیکشن، وائرل یا پیٹ سمبندھی طرح طرح کی بیماریاں عام ہو گئی ہیں اس کے لیے انٹی بائیٹک یا انٹی بیکٹیریل میڈیسن دی جاتی ہے لیکن ڈین اے مانی میں آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ انٹی بائیٹکس کا اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو کتنی پریشانیاں ہو سکتی ہیں دیکھئے کیسے انٹی بائیٹکس کا زیادہ استعمال آپ کے لیے نقصان دائک ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سٹرکٹ گائیڈ لائنز بنی ہیں اور اس کو فالو کیا جاتا ہے وہاں پہ انٹی بائیٹک ریزیسٹنس کم ہوتی ہے ضروری ہو تب ہی استعمال کرے انٹی بائیٹکس اس میں تو بہت ارجنٹ ایکشن ہمیں لینا چاہیے انٹی بائیٹکس کے نقصان سمجھئے دنیا بھر میں انٹی بائیٹکس پر بجا آلام اوسط بھارتی سال بھر میں انٹی بائیٹکس کی قریب 14 گولیاں کھاتا ہے WHO کے مطابق انٹی بائیٹکس کا زیادہ استعمال نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے WHO نے دنیا کی سبھی دیشوں کو چیتاونی دی ہے کہ اگر آج اسے روکا نہیں گیا تو کل بہت بڑی سمجھیاں کھڑی ہو سکتی ہے دلائنزٹ میں چھپی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں استعمال ہو رہی انٹی بائیٹکس کی 36 دی خپت برازیل، روس، بھارت، چین اور دکشن افریقہ میں ہے دوہ پرتی روڈھی بیکٹیریا کے کارن ہر سال قریب 25,000 موتیں کیول یورپ میں ہو رہی ہیں اور پشتیمی دیش اب اس خطرے کو گم بھیڑتا سہل لے رہے ہیں آج انٹی بائیٹکس سب سے زیادہ پریسکرائب کی جانے والی دوہ بن گئی ہے اور کیوں کی اس سے ترنت آرام ملتا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ یا آپ کے پریوار کا کوئی صدح سے انٹی بائیٹکس کھا رہا ہے تو کچھ بیسک باتوں کا دھیان ضرور رکھیں کئی بار ڈاکٹر بھی ضروری نہ ہونے پر بھی انٹی بائیٹکس لکھ دیتے ہیں اور اس لیے دنیا بھر میں ان کے اپیوگ کی بجائے ضرور پیوگ ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ انٹی بائیٹکس بہت اپیکٹیو دوہ ضرور ہے لیکن یہ ہر بیماری کا علاج نہیں ہے یہ بھی دھیان رکھیں کہ انٹی بائیٹکس صرف بیکٹیریل انفیکشن سے ہونے والی بیماریوں پر اثردار ہیں وائرل بیماریوں جیسے سردیز, دکام, فلو, برانکائٹس کلے میں انفیکشن آدھی میں یہ کوئی لاب نہیں دیتی وائرل بیماریاں زیادہ تر اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں ہمارے شریر کے روگ پرتیرودھت شمتہ ان وائرل بیماریوں سے خود ہی نپٹ لیتی ہے اس لیے اپنی پرتیرودھت شمتہ بڑھانے کی کوشش کریں اور کھان پان بہتر کریں بیسے بیکٹیریل انفیکشن سے ہونے والی ہیلتھ پرابلمز میں کئی بار انٹی بائیوٹکس لینا ضروری ہو جاتا ہے انٹی بائیوٹکس تب ہی لیں جب ضروری ہو اور جب ڈاکٹر نے پریسکرائب کی ہو ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ جب آپ کو صحیح میں انٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہوگی تب وہ بے اثر ہو جائیں گی دراصل انٹی بائیوٹکس لینے سے سبھی بیکٹیریاں نہیں مرتے اور جو بچ جاتے ہیں وہ طاقتور ہو جاتے ہیں ان بیکٹیریاں کو انٹی بائیوٹکس سے مارنا اسمبھو ہو جاتا ہے یہ انٹی بائیوٹک ریزیسٹنٹ بیکٹیریاں کہلاتے ہیں انٹی بائیوٹک ریزیسٹنٹ بیکٹیریاں زیادہ لمبی اور کمپیر بیماریوں کا کارن بنتے ہیں اور ان بیماریوں سے لڑنے کے لیے زیادہ strong antibiotics کی ضرورت ہوتی ہے جن کے اور بھی زیادہ side effects ہوتے ہیں Antibiotic resistant bacteria بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اور آپ کے پریوار کے صدرشے, بچے اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک stage ایسی بھی آ جائے کہ سبھی ایسے infection سے گھر جائیں جس کا علاج مشکل ہو دراصل Antibiotic سے پرتی ہمارا رویہ پہت لاپرواہی بھرا ہے اور ہم اسے عام دوا سمجھ کر دھڑلنے سے اس کا سیون کرتے ہیں Antibiotic سستی بھی ہوتی ہیں اور آسانی سے اپلپ بھی ہوتی ہیں کئی chemist بینا کسی ڈاکٹر کی پرچی کے بھی Antibiotic پیشتے ہیں یہاں تک کہ 70 سے 75% کی ڈاکٹر سے سامانے سردی زکام کے لیے بھی Antibiotic لکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ 50% کی مریض خود Antibiotic دوائے لینے پر زور دیتے ہیں کئی بار اگر آپ Antibiotic لے رہے ہیں اور آپ کی بیماری میں کوئی سنبھار نہیں ہو رہا ہے تو ترنک ڈاکٹر سے سمپرک کریں اس کے علاوہ ایک بار پھر اس بات کو ضرور سمجھیں کہ بینا ڈاکٹر کی صلاح کے کسی بھی طرح کی Antibiotic نہ لیں پیپوٹ ڈینے مانی